سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری لیٹس ویڈیو آپ کو ملتی رہیں عمران کا الیکشن میں جیت کے بعد قوم سے پہلے خطاب میں کشمیر کا ذکر مودی اور بھارتی اسٹیپلشمنٹ کو ناغوار گزر گیا عمر خان کو حلق برداری تقریب میں شرکت سے روک دیا گیا عمران خان پر اگلیز حملے کرنے والے بھارتی جنرلسٹ اب تقریب حلق برداری میں شرکت کے لیے دعوت کے مطمئنی ہیں نیجی ٹی وی پروگرام میں معروف صحافی اور بین الاقبامی امور پر غیری نظر رکھنے والے موید پیرزادہ نے حامد میر سے سوال کیا کہ عمران خان کی پہلی تقریب میں کشمیر کے ذکر پر امریکہ نے نہیں کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان مسئلہ کشمیر بنیادی مسئلہ ہے اور نہ ہی اس نے اس پر اعتراض کیا ہے جس پر حامد میر کا کہنا تھا کہ امریکہ نے ایسا تو نہیں کیا تاہم بھارت کو یہ چیز بہت ناغوار گزری ہے اور بہت وسوق کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمران خان قبل دیو کو عمران خان نے اپنی حلق برداری تقریب میں مدو کیا تھا اور عمران کے بارے میں مجھے پتا ہے کہ اس کو بھارتی سرکار نے روک دیا ہے آپ نے عمران خان کی حلق برداری تقریب میں شرکت کے لیے پاکستان نہیں جانا جس پر عمران خان نے مصروفیت کا بہانہ کر دیا ہے حامد میر کا کہنا تھا کہ بھارت چاہتا ہے کہ عمران خان کشمیر کا ذکر ہی نہ کرے اس موقع پر پروگرام کی میزبان موید پیزادہ کا کہنا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اگر عمران خان کی گزشتہ پانچ سال کی سیاست کو دیکھا جائے تو وہ کشمیر کا ذکر نہ کریں حامد میر نے اس موقع پر انتشاف کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کے ایک انتہائی قریبی مشہیر نے ان کو یہ مشورہ دیا تاکہ وہ کشمیر کا ذکر نہ کریں بس یہ کہہ دیں کہ بھارت کے ساتھ موجودہ حالات اور تمام نازعہ مذاکرات کے ذریعے حل ہوں گے جس پر عمران خان نے کہا کہ نہیں میں کشمیر کا ذکر ضرور کروں گا موید پیزادہ نے حامد میر سے سوال کیا کہ میڈیا پر یہ خبریں آ رہی ہیں کہ عمران خان کی حلب برداری تقریب میں میریندر موڈی کو مگو کیا جا رہا ہے جس پر عامل میر نے جواب دیت کے ہوئے کہا کہ برخہ دیت صاحبہ نے ایک ٹوئٹ کیا انہوں نے بنی گالا میں عمران خان صاحب کے قریبی لوگوں میں سے کسی دو لوگوں کو کال کی انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ میریندر موڈی کو گلوارے ہیں جس پر انہیں جواب دیا گیا کہ نہیں ہمارا ایسا کوئی رادہ نہیں جس پر برخہ دیت نے کہا اگر آپ بلالیں تو کیسا ہوگا سوالی اپر اپر پوچھا اس بات پر بٹا دیت کو جواب دیا گیا کہ آپ ہمیں تجویز نہ دیں ہم نے ابھی تک اس حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کیا